اسلام علیکم رول نمبر بائیس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں اور رول نمبر بائیس یہ کہتا ہے اچھا یہ جو رول ہے اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ میں ایز اینلسٹ ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو یہ رول پڑھانے جا رہا ہوں کیونکہ جو ریائلیٹی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم ریائلیٹی سے الگ نہیں ہو سکتے the stock market cannot be predicted یہ کہا جا رہا ہے کہ stock market cannot be predicted we can only play with the probabilities کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب بڑی اہم بات ہے کہ stock market cannot be predicted جس طرح ابھی ہم نے پچھلے رولوں میں یہ بات پڑی تھی کہ مارکٹ سے جیت نہیں سکتے مارکٹ سے اوپر نہیں جا سکتے مارکٹ سے بڑے نہیں ہو سکتے مطلب trend کو friend بنانا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ trend میں بنا رہا ہوں لہروں کے ساتھ تیرنا چاہیے لہروں کے against نہیں تیرنا چاہیے یہ تمام باتیں جو اتنی کہی گئی ہیں یہ درست ہیں بالکل درست ہیں اب اگر analyst موجود ہے تو analyst کیا کرتا ہے analyst یہ کرتا ہے we can only play with the probabilities analyst کا کام صرف اتنا ہے کہ اس صورتحال میں ان معاملات میں اب جیسے میں تو fundamental کیا کر بات کروں تو fundamental analyst کیا کرتا ہے کہ مارکٹ کی growth مارکٹ کی earning مارکٹ کا projection کیا کیا ہو سکتا ہے ان possibilities پر بات کرتا ہے اور آپ کو اب آگاہ کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے اسی لیے چاہے وہ fundamental analyst ہو یا technical analyst ہو وہ ایک بڑے سے disclaimer کے ساتھ چلتا ہے کوئی آدمی یہ guarantee نہیں کرتا آپ کو کہ میں نے کہا مارکٹ یہاں جائے گی تو یہاں جائے گی ہر ایک کے ساتھ ایک disclaimer ہے اس کی وجہ کیا ہے we can only play with the probabilities market کو ہم accurately predict نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس بات کو ہمیں reality کو سمجھنا پڑے گا اب اچھا analyst وہ ہے جو اچھی probabilities کو gauge کر سکے وہ اچھا analyst ہے simple is that جتنا close جائے گا وہ جتنا closely analyze کرے گا وہ اتنا اچھا analyst ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب آپ دیکھئے جس طرح میں نے fundamental کی بات کی technical analyst بھی جو ہے وہ جو historical اور previous data on chart ہے اور جو اس chart پہ جو trend develop ہو رہے ہیں جو momentum بن رہا ہے اور جو patterns دیکھ رہا ہے وہ اس کو دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے ہے کہ market کیا کرنے جا رہی ہے وہ بھی probabilities ہیں وہ بھی probabilities ہیں based on the historical data ٹھیک ہے ایک science ہے ایک study ہے again ہے prediction اسی لیے اس کے ساتھ disclaimer لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا role analyst کا جو role ہے اس میں میں واضح طور پر define کر چکا کہ analyst کا role یہاں پر آتا ہے جتنا اچھا analyst ہے وہ اتنا اچھا probabilities کو define کرے گا اور اتنا close جائے گا اس کے ٹھیک ہے اگر وہ sell call دیتا ہے alert کرتا ہے آپ کو تو وہ اس momentum کو اس resistance کے پاس اس power of bulls and bears کو gauge کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں سے market میں selling آ سکتی ہے support میں وہ وہ power کو gauge کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پر آ کے بیئرز exhaust ہوں گے تو وہ آپ کو buy on dip بتاتا ہے تو the role of analyst یہ ہے کہ اس کا experience ایک بات ہمیشہ میری یاد رکھئے گا میں as a analyst آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ market کو analyze کرنا especially technical fundamental پہ تو میں بات کرتا نہیں ہوں technically market کو analyze کرنے میں سب میں بڑا role جو ہے تجربے کا ہے experience کا ہے کیونکہ ہم روزانہ جب چارٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں every day کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اگر آج مجھ سے کھڑا ہو کے کوئی پوچھ لے کہ کتنے patterns ہوتے ہیں تو میں اس کو گنوا نہیں سکتا اتنی quantity ہے patterns کی candlestick کی قسموں کی اگر میں بات کروں میں کئی قسموں کو شکل سے پہچانتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے نام ان کے ذہن میں نہ ہو تو اتنا کچھ ہے اس میں تو جتنا experience ہوتا ہے چارٹ پہ وہ اتنا اچھا analyst ہو سکتا ہے وہ اتنا خریب آ سکتا ہے probabilities کے اور آپ کو اچھی analysis دے سکتا ہے i hope کہ میں نے یہ بائیس نمبر rule جو ہے آپ کو بہتر طور پر سمجھا دیا ہے آپ سوال کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے comment box میں سوال کیجئے اور میں request کروں گا ہمارے چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو click کریں تاکہ آپ کو وقت پہ یہ تمام ویڈیوز کا کیونکہ میں مزید آگے کچھ اور ویڈیوز لانے والا ہوں جو trading کے حوالے سے آپ کو help کریں گی میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگ trade کو سمجھ کے کریں learn before you earn بہت شکریہ اللہ حافظ مط اللہ حافظ کھا بہت شکریہ mean جو زیدیوی گزوز بنهای موسیقی